اسلام علیکم فرینڈز آپ صاحب کا شمیہ علیکم ریال چینل میں خوش آمدی دوستو اگر آپ نے ہمارا یہ چینل کا سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز اس لال بٹن پر اس کو کلک کیجئے اور مزید نیو انفرمیشن کے لیے نئے نوٹیفکیشن کے لیے اس کو بھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک فوٹو کا بیک گرانڈ کو رموو کیا جاتا ہے اور اس کا بیک گرانڈ کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے کسی اور بیک گرانڈ میں تو میں میرے پاس یہ فوٹو سا اڈاو فوٹو شاپ دیکھیں اڈاو فوٹو شاپ سی ایس سکس چونسٹر بیٹ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے تو آپ نے اس پر ڈبل کلک کر کے ایمج اٹھا سکتے ہیں اور ایدھر فائل میں جائیں ایدھر اوپن کریں جہاں آپ نے وہ پکچر رکھی ہوگی وہ پکچر اٹھائیں جس کو آپ یہ تھوڑی ٹاپ ہے پکچر ہے آپ سیمپل پکچر ہی تقریباً لیں گے مجھے ملوم اس طرح ہو رہا ہے تو فرینڈز یہ پکچر آگئی اس کا ہم کیا بریک گرانڈ جو ہے ایدھر نظر آ رہا ہے پیل نیلا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ نے کرنا کیا فرینڈز جو آسان ٹول بلکل بہترین وہ یہ ہے کیوک سیلیکشن ٹول ٹھیک ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ سیلیکٹ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لیفٹ کلک کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں جہاں جہاں تک آپ نے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ایدھر دبا دیں پھر ایدھر ہم اندر کے جانے چاہتے ہیں تو ایل ٹی وینڈو لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کو پریس کریں تو یہ منس میں تبدیل ہو جائے گا اب اس کو ایک مرتبہ اس کو ایدھر لائیں آئیں پھر ایک مرتبہ دبائیں ایل ٹی کو ساتھ دبائی رکھنا ہے جب تک آپ نے چھوٹا کرنا ہے اس کو اندر کی جانب لے جانا ہے تو ایل ٹی کو ساتھ دبائی رکھیں اور اس کو موس کو ذریعے نیچے لیتے آئیں ٹھیک ہے جہاں جہاں آپ نے کٹ کرنا ہے وہاں وہاں سے آپ اس کو کٹ کرتے جائیں اور اندر کی جانب بھی کرتے جائیں ٹھیک ہے فرنڈ اس طرح یہ آپ سیلیکشن کر سکیں گے یہ ہوگی اب اس کو تھوڑا سا اور ایل ٹی دبائی ہوا ہے میں نے اور یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس تھوڑا سا ایل ٹی کو چھوڑ دیا اب اندر پلس کی جانب پلس کا مطلب بھی تک ہے انکریز کرنا دیرہ کو جو ایک مرتبہ ادھر کیا یہ ہوگی اب ایل ٹی دبائی اس کو اندر کی جانب ٹھیک ہوگی یہ ہوگی فرنڈز اب ایل ٹی نہیں دبائی پلس یہ زیادہ ہو گیا کچھ تو اس طرح فرنڈز دیکھنا ٹرائ ٹرائ اگین کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہ بس یہ تک رہنے دیں اور یہ یہاں تک یہ ریفائن ہی مجھ ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم یہ اس کو اس پر ہم اپنے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے لیفٹ نہیں رائٹ کلک کرنا ہے موس کا رفائن ایج پر اپنے کلک کرنا ہے رفائن ایج جیسے دبائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا امج جس طرح اپنی امج کٹی ہوگی آپ کا ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا تو کیا آپ نے کرنا ہے اس کو جیسے دیکھیں پکچر پر کیا افیکٹ ہو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اس طرح ایدھر رہنے دیں ایدھر رہنے دیں ایدھر کیا کریں ایدھر ساتھ تھوڑا سا ایدھر ہی رہنے دیں اور آج ایڈجیسٹ کریں سموٹھ کو تھوڑا سا ایدھر ہی رہنے دیں اور فیدر کو فیدر سے غیب یہ سایہ تھوڑا سا بن گیا ہے سایہ سے ملسوس ہو رہا ہے اس کو ایسے کر دیں اور یہ کنٹراسٹ بلکل ایسے کریں گے مزید مل جائے گا دیکھیں اس طرح کی شکل ہو گئی ایدھر کریں گے مزید دھونڈلی ہو گئی ایدھر کریں گے بلکل اچھی ہو گئی یہ آپ نے کنٹراسٹ بلکل جیس طرح آپ کو پسند آئے اس طرح آپ کر لینا ہے شیفٹ ایج یہ مطلب کہ پیچھے سے بلکل زور ہو جائے گا جس طرح پیچھے اور یہ دیکھیں اگر یہ پین کنٹرول پین سے کیا ہوتا نا پین ٹول کے ذریعے تو یہ جو دیکھیں گے کان سے یہ تھوڑا سا اور یہ سبس سبس نظر آ رہا ہے کٹنگ اس سے کوک سیلیکشن ٹول سے ایسی ہوتی ہے لیکن یہ پین ٹول کے ذریعے بہت اچھی کٹنگ ہوتی ہے اگر آپ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا نیکس ٹٹوریل میں یہ تھوڑا سا آسانی کے لیے ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہماری پیکچر تیار ہو گئی آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے فائل میں جائیں نیو ادھر آپ نئے کوئی نام لکھ لیں بیک گرانڈ ریموو بیک گرانڈ ریموو اس کی ویڈی تھی اتنی اور یہ ہائٹ ٹھیک ہے ریزولیشن آپ چیک کر لیں کلر جو آپ کلر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس کلر میں آر جی بھی کلر میں ہوتا ہے ریڈ گرین بیلیو یہ تین کلر ہوتے ہیں اس میں یہ کلر تقریب نہیں سے تمام آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مجنڈر کرنا چاہتے ہیں لائب یہ وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں میں آر جی بھی کو زیادہ ریکمینڈڈ آپ کو کرتا ہوں آپ جو بیک گرانڈ کا کنٹنٹ سے لینے ہیں وہ آپ کو بیک گرانڈ کے کلر میں آپ نے لینے چاہیے پائٹ لے سکتے ہیں بیک گرانڈ ٹھیک ہے فرینڈز میں کلر والا سیلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر اس کی وڈیو تھے اس کو اور زیادہ کر دیں پیکزل میں مزید کر دیں زیادہ بڑھا کر دیں جیسے کہ میں کر دیتا ہوں اور اس کو مزید بڑھا کر دیتا ہوں تھوڑا سا فائل کا سائز بڑھا ہے آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ آپ کیا آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا کھڑا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے کنٹرول سی سے کپی کرنا کنٹرول سی یا ادھر جائیں احد سے کپی ہوگا کنٹرال سی ماندھ پر کلک کرنا ہوگا اور اسو کپ کنٹرول کرنا ہوگا اور پھر ایڈٹ پر جائیں ادھر ہے اس پر کلک کر دیں تو یہ میں جا جائے گا ٹھیک ہے آٹو انہانس ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ کا یہ آ جائے گا اور مزید اس کی پکچر کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی ریزولیشن اس طرح کی تھی ٹھیک ہے فرینڈز یہ ادھر آ گئی ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپلائی کر دیں گے اس کو ادھر اڈجیسٹ ہو جائے گی اور یہ نیچے ادھر کلک کیا اور ادھر کلر یہ سیلیکشن کریں گے کلر کلر لیں گے یہ کلر ہم سیلیکٹ کریں گے رو کے کر دیں گے اور ادھر سے کلر سیلیکٹ کیا ادھر چھوڑیں گے یہ کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے فرینڈز اس طرح ہماری پکچر کا ہماری تصویر کا بیک گرونڈ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز اس طرح آسانی سے آپ کسی بھی پکچر کا بیک گرونڈ کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور سیو آپ نے کہیں کہا کہاں کرنی ہے آپ نے فرینڈز ادھر جانا ہے سیو ایز پر جانا ہے سیو ایز اور ادھر سے پی ایس ڈی اس کی پی اپنی فیل ہوتی ہے فوٹو شاپ کی تو آپ نے اس میں سیو نہیں کرنا اپنے ادھر جانا ہے پی این جی ادھر جانا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے بیک گرونڈ رموو جے پی جی میں آ جائے گا اور آپ سیو کر دیں گے تو آپ کی پکچر سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہماری پکچر سیو ہوئی آپ نے اس پکچر کو اپن کرنا ہے اور ان پکچر میں جانا ہے یہ دیکھیں فرینڈز ہماری پکچر یہ سیو ہوگی ہے جس طرح ہم نے کٹنگ کی ہے اور کیا 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 ہے اس طرح آپ آسانی سے دو منٹوں میں اپنی بیک گرونڈ کسی بھی پکچر کا اپنی بیک گرونڈ کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہیں اور اپنی ریہ کا بھی ہزار دیجئے ہیں کہ کس طرح بنانی ہے یہ ویڈیو ٹھیک ہے فرینڈز تھنکس فر ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ